بندہ کے عامال صرف بے جان صورتیں ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لئے ارواح ہیں بندہ جو عامال نیک مثلا نماز روزہ حج زکاة کے کرتا ہے اگر بغیر اخلاص کے کرتا ہے تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اس میں جان نہ ہو اور اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نفسانی مزہ سے پاک کرنے کی مثال روح اور جان کیسی ہے اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کارامد ہوگا اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کو دکھانے یا مزہ پانے کے لئے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت بے جان کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا روحانیت کے راستے یعنی راہ سلوک پر چلتے ہوئے جب معارف و اسرار کا کشف اور انوار کا ظہور ہوتا ہے تو سالک کی ہمت اس مقام پر ٹھہر جانے کا ارادہ نہیں کرتی حقیقت العمر اس کو پکار کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب ابھی آگے ہے مخلوقات کا ظاہری جمال سالک کو اپنی طرف کھیجتا ہے مگر ان کی حقیقت چلا کر کہتی ہے کہ ہم محس آزمائش ہیں ہم میں مبتلا ہو کر کفران مت کرنا اللہ کے بندے جس وقت اللہ کا راستہ تیہ کرتے ہوئے ذکر و فکر و مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت اللہ کے مزوں کی ان کے دلوں پر بارش ہوتی ہے تو وہ مزے میں کھو کر یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ بس سلوک سے مقصود یہی مزہ اور اسرار ہیں حالانکہ مقصود اصلی یہ نہیں ہوتا لیکن جب توفیقِ الہی کی رہنمائی اور مرشدِ کامل کا سایہ میسر ہوتا ہے تو سالک کے دل پر حقیقت منکشف ہو کر بزوبانِ حال کہتی ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے یہاں مت ٹھہر آگے بڑھ یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں یہ بھی تیری طرح مخلوق ہیں خالق نہیں جبکہ تیرا مقصودِ اصلی خالقِ تعالی شان ہو ہے نیز اسی طرح سالک کو دنیا کی چیزوں کا حسن و جمال ظاہر و منکشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے اگر مقدر میں گمراہی لکھی ہو یا مرشد کامل نہ ہو تو سالک ان ہی دنیا کی چیزوں میں سے کسی شہ میں پھنس جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے اور اگر توفیقِ الہی دستگیر ہوتی ہے تو اس دنیا فانی کی چیزوں کی حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے کھول دی جاتی ہے اور وہ حقیقت اس کو چلا کر کہتی ہے کہ ہم کو خدا تعالی نے تیری آزمائش کے واسطے پیدا کیا ہے ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولا تعالی کی ناشکری نہ کر اور ہم سے آگے بڑھن ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو تیری مثال چکی کے گدھے کی جیسی ہوگی کہ جو اس کے سفر کی ابتدا ہے وہی اس کے سفر کی انتہا ہے تجھے چاہیے کہ مخلوق سے خالق کی طرف چل اللہ تعالی فرماتا ہے اور بے شک انتہائے سلوک تیرے پروردگار تک ہے طالبِ مولا کا مقصودِ اصلی یہ ہے کہ ہر عمر میں اس کی نظر اپنے مالک کی طرف ہو تمام عبادت اور ذکر و شغل کا حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہٹ جائے اور دل حق تعالی کی یاد میں مشغول ہو جائے اگر کوئی دنیا دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اس کا یہ ہو کہ لوگ اسے عابد و زاہد بزرگ جاننے لگیں تو وہ ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا یعنی مال و دولت کو چھوڑا اور نام آوری اور مخلوق کی نظروں میں شہرت کی طرف لگ گیا اور ظاہر ہے کہ اس شہرت و نام آوری کا حاصل صرف یہ ہے کہ مخلوق کا گمان اس کی طرف نیک ہو جائے تو جس طرف وہ مشغول ہوا ہے یہ بھی ایک مخلوق ہی ہے اور اگر شہرت و نام آوری کی بجائے سواب اور مراتبِ عالیہ اور ذوق و مزہ کا حاصل ہونا اس کا مقصود ہو تو اگرچہ یہ جائز ہے لیکن جو مولا کا طالب ہے اس کی شان کی خلاف ہے اور یہ بھی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی سواب اور مراتبِ عالیہ کی طرف چل رہا ہے اور یوں اس کا سفر بھی خالق کی طرف نہیں ہے بلکہ جہاں سے چلا تھا وہاں ہی جا رہا ہے اس لیے کہ سواب اور مراتبِ عالیہ اور نام آوری سب کے سب غیرِ خدا ہونے میں برابر ہیں اور ایسا سالک چکی کے گدھے کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک گول دائرے میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہے اسی جگہ پھر لوٹ آتا ہے اور راہِ سلوک میں کوئی مصافت تیہ نہیں کرتا پس ایک سالک کو چاہیے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے خواہ وہ دنیا ہو یا سواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو اور سب سے پوچھ کر کے اپنے مولا تک پہنچے سورہ نجم کی بیالیسویں آیت میں اللہ تعالی کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بلا شک انتہا تیرے پروردگار تک ہے پس سالک اس آیت کے مضمون پر عمل کرے اور منتہا اپنا اپنے مالکِ حقیقی کو جانے اور اسی حال میں رنگین ہو جاوے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ فرماتے ہیں کہ جس کی حجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی تو اس کی حجرت واقعی اللہ اور رسول کی طرف ہوگی اور جس کی حجرت مطاع دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگی تو اس کی حجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے حجرت کا ارادہ کیا ہے اگر تُو صاحبِ اقل و فہم ہے تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ فَحِجْرَتُهُ الٰمَا حَاجَرَ إِلَيْهِ کو تعمل کی نظر سے بغور دیکھ خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ جس شخص نے ترکِ وطن خالص اللہ اور رسول کے واسطے کیا اور کوئی دوسری شئے اس کا مقصود نہیں ہے تو یہ حجرت و عمل معتبر ہے اور جس نے دنیا کا مال یا کسی عورت کے لیے حجرت اختیار کی تو اس کی حجرت اسی طرف ہے جو اس کا مقصود ہے آخرت کا کوئی حصہ اس کو نہ ملے گا ایسے ہی سالک کا مقصود اگر ذکر و شغل نماز روزہ سے دل کی حلاوت اور مزہ یا نام آوری اور شہرت ہے تو بس یہ اس کا منتحہ ہے خدا تعالی کا کرک اس کو نصیب نہ ہوگا اور اگر سارے مزوں اور ثواب وغیرہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی رضا اس کا مطمئن نظر ہے تو اس کو اس کا یہ مقصود حاصل ہوگا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشاہدہ تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو اللہ کے نزدیک بندہ کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے جس عمل کو وہ اللہ کی طرف سے ایک عطا سمجھے اور اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے بلکہ دل کی آنکھ سے اس کا یوں معاینہ کرے کہ اگر اللہ تعالی مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو ہرگز اس کا صدور نہ ہوتا اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل ہوگا بلکہ اس کو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے ادنا حقیر اور ناقابل قبول سمجھے ایسا ہی عمل بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا طاعت پر اس اعتبار سے ہرگز نہ اترانا کہ وہ تجھ سے تیری قدرت و اختیار کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے بلکہ یہ خیال کر کے خوش ہونا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت و توفیق کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مہر سے سو اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں بندہ جو عبادت اور نیک عمل کرتا ہے اس پر اس کو خوش ہونا اور اترانا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اختیار و قدرت سے عمل ہوا ہے ایسا خوش ہونا برا اور نعمت کی ناشکری ہے بلکہ اس واسطے خوش ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا فضل و رحمت میرا دستگیر ہوا اور مجھ سے یہ نیک عمل کرا دیا سورہ یونس کی آیت اٹھاون میں اللہ پاک کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے لہٰذا اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے ہمارا پروردگار اس سے برتر اور بالاتر ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ اتعاتوں سے نقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے کریم کی شان یہ نہیں کہ کام تو اس وقت لے اور کام کی عجرت نقد نہ دے بلکہ ادھار چھوڑ دے بلکہ کریم حقیقی جلہ وعلہ شانہو تو بتری کے اولا ایسا نہ کرے گا کہ بندہ تاعت اس وقت کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے تاعت کا بدلہ بندہ کو یہاں بھی ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت اور ذکر کی حلاوت اور مزہ اور ترہ ترہ کے ایسے اسرار و معارف بخشے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ بندہ ہفت تقلیم کی سلطنت کو گرد جانتا ہے اور یہ آخرت کے بدلے کا ایک بہت ادنا نمونہ ہے اور جو وہاں عطا ہوگا اس کی حقیقت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تاعت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولا تیرے لیے تاعت کے اہل ہونے پر راضی ہوا عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے من جملہ اس کے سالک کے محق کے لیے یہ سب بدلوں سے بڑھ کر ہے کہ احکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے تاعت کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھ سے تاعت کا کام لے لیا ورنہ تو کیا ہے ایک بندہ حقیم لا شئی محس دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے تو اس کو کس قدر فخر اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ اس کو ملے یا نہ ملے اس کے لیے یہی بہت بڑا انعام ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے فوری جزا کے طور پر یہی انعام کافی ہے جو اطاعت کے دوران اللہ ان کے قلوب پر ان سے جام بخش نازل فرماتا ہے اور لذت مناجات کے دروازے کھولتا ہے اطاعت پر جو دنیا میں نقط انعامات عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ طاعت کرنے والوں کے دلوں میں طاعت کے وقت نو بنو کے الہامات بارگاہِ عالی سے نازل ہوتے ہیں جس سے وہ روحانی مزے لیتے ہیں اور مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں پر کھل جاتے ہیں اور حق تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذاتِ اقدس کے ساتھ ایسا امس اور دل بستگی عطا فرماتا ہے کہ اس دولت کے مقابلہ میں وہ دنیا کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصولِ ثواب یا دفع عطا کے لیے کی تو گویا اس نے حق تعالیٰ کی صفاتِ کمال و عصمت و جلال کا حق ادا نہ کیا بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اس کو اس کا مطلوب انشاءاللہ حاصل ہوگا لیکن اس بندہ نے عبادت سے اپنے نفس کے مزہ اور راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں مقتلا رہا اس نے حق تعالیٰ کی صفتِ کمال اور شانِ عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولا تعالیٰ کی عظمت و کمال کی وجہ سے ہو صرف جنت کی تمہ اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو اس لیے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے خواہ مالک اس کو نوازے یا دھدکارے جب تو کسی عمل پر عوض کا خواہاں ہوگا تو تجھ سے اس عمل میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا پھر اخلاص کے ہونے میں تُو تردد میں مبتلا ہوگا اور ایک متردد کے لیے اپنے ناکارہ عمل کی جزا میں یہی کافی ہے کہ وہ معافضہِ خداوندی سے بچ جائے بندہ کی نیت اگر عبادات اور عملِ نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اس سے اس کا مطالبہ فرمائیں گے کہ سواب کے قابل تو وہ عمل ہے جو اخلاص سے ہو اور جب تیری نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اس پر کچھ عوض ملے تو تُو نے یہ عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے یوں اس بندہ کو اخلاص کے ہونے میں تردد اور شک ہوگا اس لیے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اس عمل پر عوض کا خانہ نہ ہوتا ایسے شخص کو یہی کافی ہے کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے معافضہ و سزا نہ ہو سواب کی امید تو الہدہ رہی اپنے کسی عمل پر جس کا تُو فائل حقیقی نہیں عوض کا طلبگار مت ہو ایسے عمل پر تجھ کو یہی عوض کافی ہے کہ اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور اس پر معافضہ نہیں کیا جاننا چاہیے کہ تمام افعال کا فائل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے خواہ وہ افعال بندوں کے ہوں یا اور کسی کے بندہ کی نظر عبادات میں اس پر ہونا چاہیے کہ یہ فیل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ اس کا مجھ پر احسان ہے پس جس فیل کا بندہ خالق و فائل نہیں ہے اس پر عوض کو طلب کرنا بلکل بے محل ہے پس اگر تُو سواب و عجر کا طالب ہوا تو اس میں اخلاص نہ رہے گا ایسے عمل پر یہی کافی عوض ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرما کر سواب دے دیا اور اس پر معافضہ نہیں فرمایا ورنہ وہ قابلِ گرفت تھا گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت تو جس قدر حلمِ خداوندی کا محتاج ہے بندگی اور تعاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا حاجت مند ہے بندہ کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اصلی مقصود یہ ہے کہ بندہ کی نظر ہر عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جیسے ایک دیکھ منگا سائل ہوتا ہے اور اپنا عمل اور فیل حتیٰ کہ اپنا وجود نظر سے بالکل اٹھ جائے اور اللہ پر ہی اعتماد ہو اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو اور اسی کی طرف دل کا رخ ہو اپنی تدبیر اور اسبابِ ظاہرہ پر سے بالکل بھروسہ اٹھ جائے بندہ کی پستی اور ہلاکت اسی میں ہے کہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فیل کو اچھا جانے اور اپنی قدر اس کے دل میں ہو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حلم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مواقضہ نہ فرمائے اور گناہ سے درگزر فرمائے لیکن تعاق تو عبادت چونکہ عین رضائے الہی ہیں اس لئے بندہ اس پر حلم کا حاجت مند نہیں ہوتا کہ حلم تو خلافِ رضا کام کرنے پر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت بندہ حلم کا اس قدر محتاج نہیں ہوتا جس قدر تعالیٰ کے وقت ہے شرعہ اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ سادر ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ انکسار، آجزی، ندامت، زلت اور اپنے نفس سے نفرت اور بارگاہِ الہی میں گریہ و زاری اور توبہ کی طلب پیدا ہوتی ہے اس حالت میں بندہ کی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رکھتی بلکہ دل اس صفت کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے کہ بجوس رحمت اور فضل کے میرا کہیں ٹھکانا نہیں اور یہی صفت این مقصود اور بندہ کا کمال ہے جبکہ تعاعت و عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہے اور بندہ اپنے عمل کو اچھا اور اپنے آپ کو متی اور عابد اور حق کا ادا کرنی والا اور مستحق کے ثواب جانتا ہے تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوئی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ گیا اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضبِ الہی ہو اور وہ اللہ کی نارضا مندی کا غورت بنے پس ایسی تعاعت پر یہ بندہ حلمِ خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے بسا اوقات مبہم اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتا ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں ریا یہ ہے کہ عبادت اور نیک عمل اس لیے کیا جائے کہ لوگ مجھ کو عابد زاہد بزرگ سمجھیں اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور ان کو دکھانے کے لیے مثلا کوئی نماز پڑھے یا نماز شروع کی تو اللہ کے واسطے تھی لیکن کسی کے آنے پر اس کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کر دی یا سوار کر اس کو پڑھنے لگا تو یہ ریا کی ایک ظاہری قسم ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ریا ہے لیکن بعض اوقات آدمی چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا مگر پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتا ہے ریا کی یہ قسم نہایت دقیق اور باریک ہے اور اس ریا کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چاہے کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں اور محفل میں مجھ کو نمائع مقام ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کو اوپرا اور عجیب معلوم ہوتا ہے پس یہ باتیں اس کی علامت ہیں کہ اس شخص کے اندر ریا ہے اور یہ نیک عمل اس لیے بھی کرتا ہے کہ لوگ اسے بزرگ سمجھیں اور اس کے دنیا کے کام بنیں تیرا خواہش کرنا کہ لوگ تیرے عامال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں عبودیت کے اندر تیرے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے اور سوائے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات نہ ہو اگر بندہ میں یہ صفت موجود ہے تو وہ سچا ہے اور اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو جاوے اور باطنی حالات جو خاص مجھ پر گزر رہے ہیں مخلوق کو اس کی اطلاع ہو اور وہ مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ بندہ بندگی میں سچا نہیں ہے اور یہ خواہش ہی اس کے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے اپنی طرف خدا ون تعالی کی نظر لطف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر اور خدا ون تعالی کی توجہ و التفات کا اپنی طرح مشاہدہ کر کے لوگوں کی توجہ و التفات کی طرح متوجہ نہ ہو بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اس کو کچھ پروا نہ ہو اور حق تعالی کی نظر رحمت و لطف جو ہر وقت اس کے حال پر ہے اسے پیش نظر رکھ کر مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے بالکل نکال دے مخلوق اس کو خواہ تحکیر کی نظر سے دیکھے یا عزت کی نگاہ سے اس کی کوئی وقت اس کے دل میں نہ ہو اور حق تعالی کی توجہ اور التفات جو اس کے ساتھ ہر وقت ہے اس کا مشاہدہ کر کے اور اس کو اپنے لئے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توجہ اور التفات کی طرف ہرگز نظر نہ کرے غور کرو کہ اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہو اور بادشاہ اس کے ہر حال کا نگران ہو تو وہ شخص کسی دوسرے کی مہربانی کرنے یا احانت کرنے کی بلکل پرواہ نہ کرے گا احکم الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظرِ انائت ہر آن ہمارے ساتھ ہے اور ہر دم ترہ ترہ کی نعمتیں ہم پر اس کی طرف سے نی کی طرح برس رہی ہیں پھر بھی اگر زید و عمر کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون نہ شکرا ہوگا اس کی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جائیں مگر ارحم الراحمین کی رحمت اس قدر بے انتہا ہے کہ اس پر بھی درگزر ہوتی ہے حق تعالی شانہوں جیسے عمل مشترک یعنی ریا آمیز عمل کو پسند نہیں فرماتا ہے اسی طرح قلب مشترک کو کہ جس میں خب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا ہے اللہ عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب دیتا ہے عمل مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو کہ اس میں مخلوق کی شراکت ہو گئی ایسا عمل اللہ تعالی کو پسند نہیں اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو ایسے دل کو بھی اللہ تعالی محبوب نہیں رکھتے ہیں اور عمل مشترک جو مخلوق کے دکھاوے کے واسطے کیا گیا ہو نہ قبول ہوتا ہے نہ اس پر ثواب ملتا ہے اللہ تعالی کو ایسا قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو اور اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہِ عالی میں مقبول ہے جس میں ریا اور بناوٹ کی ملاوٹ نہ ہو جس چیز کو تو محبوب بنائے گا تو اسی کا بندہ ہوگا اور اللہ تعالی اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوا تو کسی کا بندہ بنے اللہ تعالی کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا وہ آدمی اس کا بندہ بن گیا اس لیے کہ جس شئے سے محبت ہوگی اس سے تعلق و لگاؤ شدید ہوگا اور اس کے علہدہ ہونے سے دل کو صدمہ پہنچے گا اور یہی مطلب ہے بندہ بننے کا جیسے بعض لوگ بندہِ ذر بنے ہوئے ہیں بعض بندہِ ذن ہیں بعض بندہِ اولاد ہیں لیکن یاد رہے کہ بندہ بنا دینے والی محبت سے مراد ایسی محبت ہے کہ بس اسی کا ہو رہے اور اس محبوب کے مقابلہ میں شریعت کے احکام کی بھی پرواہ نہ کرے جبکہ اگر شریعت کے احکام کو مقدم رکھتا ہے اور طبعی محبت اولاد و اقارب کے ساتھ ہے تو یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے محب وہ نہیں جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار ہو یا حصولِ غرص کا طلبگار ہو کیونکہ محبِ حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے وہ محبِ حقیقی نہیں جس کے لیے محبوب کچھ خرچ کرے جاننا چاہیے کہ محبوبِ حقیقی سب بندوں کا حق تعالی ہے اور مومن بندے اس کے محب ہیں چنانچہ سورہ بکرہ کی آیت 165 میں ارشاد ہے واللہ دینا آمنو اشدو حب للہ یعنی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہے بس جو بندہ تعاد کر کے اس پر کسی عوض کا امیدوار ہو جنت کا یا ذوقِ حلاوت و اسرار و معارف وغیرہ کا تو وہ سچا محب نہیں اس لیے کہ محب محبوب سے سوائے اس کی رضا مندی کے کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا بلکہ محب تو جو کچھ اس کے پاس تن مندھن ہے سب کچھ محبوب پر قربان کر دیتا ہے اور اسے محبوب سے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی تو اس کے صدقہ کیے ہوئے عامل پر کیوں کر عوض کا طالب ہو سکتا ہے یا اس کی توفہ بھیجی ہوئی راستی پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے بدلہ اسی کام کا ہوتا ہے کہ جو کام تم نے دوسروں کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو ایسے کام کی عجرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے جبکہ بندہ جو کچھ عامل کرتا ہے اس میں نفع بندہ کا ہی ہے کسی صورت میں مولا کریم کا نفع نہیں ہے کہ وہ اس سے اور اس کے نفع سے مستغنی ہے بس بندہ کا عامل اور راستی اور اخلاص مولا کریم سے بندہ پر صدقہ اور تحفہ ہے بس نہایت عجیب اور ہماکت اور بے اقلی ہے کہ اس کے صدقہ اور تحفہ پر اسی سے بدلہ اور عوض کا طالب بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی کریم نے جو صدقہ یا تحفہ دیا وہ فقیر اسی سے الٹا اس صدقہ اور تحفہ کے عوض کا طالب ہو موسیقی موسیقی موسیقی